دنیا کا سب سے خطرناک آتنگی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس دنیا کے سب سے خطرناک اور بے رہم لڑا کے ایک ایسی دنیا جہاں انسانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ حیوان یہ درندے دنیا میں اپنی خلیفہ شاہی چلانا چاہتے ہیں اور اس لیے اب دنیا کو تھرانے کے لیے آئی ایس آئی ایس نے کیا ہے ایک خطرناک فیصلہ یہ فیصلہ ہے اپنی سرکار بنانے کا آئی ایس آئی ایس کی سرکار بنانے کا جی ہاں اراق اور سیریا کے بڑے علاقے پر قبضہ کر چکا آئی ایس آئی ایس اب باقاعدہ اپنے نام سے سرکار چلانے کی تیاری میں ہے سرکار جس میں الگ الگ منترالے ہوں گے جس کا اپنا بینک ہوگا اپنی کرنسی ہوگی یہ آتنکی سنگٹھن اب ایک دیش کے طور پر مانتہ حاصل کرنا چاہتا ہے جہاں اس کا قانون ہوگا سزا دینے کا طریقہ بھی اس کا ہوگا پیسے کمانے اور پیسے خرچنے کے لیے بھی سرکار کے الگ الگ بھی بھاگوں گے دنیا بھر سے نوجوانوں کو لاکر اس سرکار میں شامل کرنے کی سازش رچ رہا ہے آئی ایس آئی ایس دیکھئے آئی ایس آئی ایس کے خطرناک ارادوں کی پڑتال کرتی ریپورٹ دنیا کی سب سے خوفناک سرکار خبروں میں خاص میں آج بات دنیا کے سب سے خوفناک آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کی ایک اور خطرناک یوجنا کی یہ آتنکوادی سنگٹھن اب اپنی طاقت اس قدر بڑھا چکا ہے کہ اب اپنی خود کی سویم بھو سرکار بنانے کی سوچ رہا ہے اور چوبیس پیج کے ایک دستاویز میں آئی ایس آئی ایس نے اپنی سرکار کا پورا خاکہ تیار کر لیا ہے یا یوں کہیں آئی ایس آئی ایس نے ازلامک سٹیٹ کا اپنا سمویدھان بنا لیا ہے دیکھئے ہماری خاص سپورٹ بم دھما کے آتما گھاتی حملہور بے رہم حتیائیں لوٹ خسوٹ محلاؤں سے بلتکار محلاؤں کی نیلامی بچوں کی ونڈی ساموہی کبریں 2013 میں آئی ایس آئی ایس کے بننے کے بعد سے ہی دنیا نے اس آتنگ کی سنگٹن کی پہچان انہی خوفناک شبدوں سے کی ہے ذرہ سوچئے اگر یہ حتیائیں کانونن ہونے لگے یہ بلتکار یہ محلاؤں کی نیلامی کانونن ہونے لگے تو دھرتی اور نرک میں کیا فرق رہ جائے گا لیکن اسلامک سٹیٹ نے اب اپنے بنایا ہوئے نرک کو ایک چہرہ دینے کی تیاری کر دی ہے یہ چہرہ ہے اسلامک سٹیٹ کی سرکار کا آئی ایس آئی ایس کی سرکار میں الگ الگ منطرالہیں بنایا جائیں گے آئی ایس آئی ایس کے پاس اپنا بینک ہوگا اپنی کرنسی ہوگی آئی ایس آئی ایس کے قبضی والے علاقے میں اس کی سرکار کا قانون چلے گا یعنی سیریا اور ایراک میں الگ الگ ٹکڑوں میں لڑائی کر رہے آئی ایس آئی ایس کی آتنگ کی اب ایک کینڈریس سرکار کے تحت کام کریں گے بریٹن کے مشہور اخبار گارڈین کو آئی ایس آئی ایس کی سرکار کے بارے میں خفیہ دستاویج ملے ہیں چوبیس پنوں کے اس دستاویج میں کل دس ادیا ہے اسے پچھلے ساتھ جولائی سے اکٹوبر کے بیچ میں تیار کیا گیا ہے ان دستاویجوں سے بلکل ساپ ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی ایس اپنی سرکار بنانے کی تیاری میں ہے اگبار کے مطابق آئی ایس آئی ایس کی سرکار کے بارے میں یہ دستاویج مصر کے رہنے والے عبداللہ المصری نام کے شخص نے لکھے ہیں اس دستاویج میں عبداللہ نے لکھا ہے کہ ہمیں اسثانی اور ودیشی لڑاکوں کو ایک ساتھ جوڑنا ہوگا سینا اور اسثانی لوگوں کے لیے ادیوگ لگانے ہوں گے بچوں کو شروعات سے ہی شریعہ کی سکشہ دینی ہوگی بچوں کو ملٹری ٹریننگ اور جہاد بھی سکھانا ہوگا لوگوں کی زندگی میں اسلام کو اتارنا ہوگا اسلامیک سٹیٹ کے وستار کے لیے یہ ضروری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خوفناک سنگتھن کتنی بڑی یوجنا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے گارجین اگبار کو ملے دستاویجوں میں اس بات کا بھی بیورات دیا گیا ہے کہ آئی ایس آئیس کی سرکار کیسے اپنے لیے پیسے کا انتظام کرے گی آئی ایس آئیس کی سرکار دوسرے دیشوں کے ساتھ کیسے رشتے بنائے گی آئی ایس آئیس سرکار کی سکشہ پراکرتک سنسادھن اور میڈیا پر کیا نیتی ہوگی آئی ایس آئیس سینہ کا سوروپ کیا ہوگا لڑاکوں کو کیسی ٹریننگ دی جائے گی ان دستاویجوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ آئی ایس آئیس کی سرکار خود کو پوری طرح سے آتمنیربر بنانا چاہتی ہے مطلب یہ کہ اپنے خرچے اور اپنی کمائی پر آئی ایس آئیس سرکار صرف اپنا نیانترہ رکھنا چاہتی ہے جانکاروں کو مطابق آئی ایس آئیس ایک خونکھار اور اور سنگٹھت آتنکی سنگٹھن سے آگے بڑھ کر اب ایک سنتولیت سیاسی سنگٹھن کے طور پر آگے بڑھنا چاہتی ہے اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے بیر رپورٹ آئی بیان سیبن آئی ایس آئیس کی سرکار لوگتنٹ کی حمایتی دنیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگی صدیام حسین کے پورو جنرلوں کی مدد سے آئی ایس آئیس کا مکھیہ بغدادی اپنے سنگٹھن پر مضبوط پکڑ بناے ہوئے ہیں وہ جس آتنک کی مشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور یہ سوچئے کہ جتنے بھی سنسادھن ہیں وہ آتنک کے ادیش کے ساتھ جب آئی ایس کا ایک دیش بن کر وہ آگے بڑھے گا تو دنیا کے لیے وہ ایک خوفناک چنوٹی ہوگی یہ ہے لیبیا کی رازدھانی ترپولی کی تصویر یہاں آئی ایس آئی ایس کے صرف دو ہزار لڑاکیں ہیں لیکن اسلامیک سٹیٹ کا کانون چلتا ہے آئی ایس آئی ایس کے آتنکی جن دو لوگوں کو پگڑ کر لے جا رہے ہیں ان پر آروپ ہے کہ یہ لوگوں پر کالا جادو کرتے تھے جیسے ہی آئی ایس کو اس بارے میں پتا چلا ان دونوں کو دن دہاڑے چوراہے کے بیچ لاکر سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا آئی ایس آئی ایس کا یہ تازہ ویڈیو دکھاتا ہے کہ اس آتنکی سنگٹھن کی دنیا کے اصول کتنے بے رہم ہیں یہ آتنکی ایراک اور سیریا کے بعد لیبیا میں بھی گھستے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ صرف دھائی سال پہلے بنا سنگٹھن آخر کیسے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا ہو گیا کیسے یہ سنگٹھن اب اپنی سرکار بنانے تک کی سوچنے لگا ہے یوروپ سے لے کر بھارت تک اپنا رات چلانے کا سپنا دیکھ رہے آئی ایس آئیس کا مکہ ہے ابو بکر البغدادی بغدادی خود کو خلیفہ کہتا ہے لیکن بغدادی کے پاس اتنا بڑا آتنکی سنگٹھن چلانے کی طاقت کہاں سے آتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلامیک سٹیٹ کا ڈھانچہ کیا ہے ابو بکر البغدادی کے دو سپہ سالار ہیں ایک کے پاس عراق کی ذمہ داری ہے تو دوسرے کے پاس سیریا کی یہ دونوں صدام حسین کی سینہ میں جنرل ہوا کرتے تھے بغدادی سمیت ان تینوں کو الامیرات کہا جاتا ہے ان تینوں کے نیچے کل بارہ گورنر کام کرتے ہیں یعنی ایک طرح سے بغدادی نے اپنے سنگٹھن میں سب کے لیے ذمہ داری تائے کر رکھی ہے بس اس سنگٹھن کا دائرہ بنا کر سرکار کا اعلان ہی ہونا باقی رہ گیا ہے اسلامیک سٹیٹ کو چلانے میں نو کاؤنسل بھی بغدادی کی کافی مدد کرتی ہیں یہ الگ الگ کاؤنسل سینہ سے جڑے ماملے قانون سرکشہ خفیہ ویبھاگ پرشاسن اور میڈیا سے جڑی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں آئی ایس آئیس کی نیتیاں کیا ہوں گی گنہگاروں کو کس طرح کی سزا دی جائے گی کس طرح اسلامیک قانون کا پالن ہوگا یہ سب دیکھنا انہی نو کاؤنسل کی ذمہ داری ہے انہی سب کی سنگٹھت طاقت کے بوتے بغدادی اپنی سرکار بنانے کا سپنا دیکھ رہا ہے بیورو ریپورٹ آئی بی این سیون آئی ایس آئیس اگر دیش بن جائے گا تو اس کی سب سے بڑی طاقت ہوگی تیل آئی ایس آئیس دنیا بھر میں سب سے مضبوط مانی جانے والی کرنسی ڈالر کا جواب بھی تیار کر رہا ہے تازہ ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ آئی ایس آئیس اب سونے کے سکھوں جی ہاں گولڈ کوئنز کو پرچلن میں لانا چاہتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے اپنا پرتیق چنہ بھی تیہ کر لیا ہے سونا دنیا میں کسی بھی کرنسی سے زیادہ وزنی زیادہ دمدار زیادہ چمکدار سونے کی دھیر پہ بیٹھا دنیا کا سب سے خطرنا آقاتن کی سنگٹھن آئی ایس آئیس اب اپنے مشن دوہزار بیس کو پورا کرنے کے لیے سونے کا سہارا لینا چاہتا ہے مشن دوہزار بیس یعنی دنیا بھر میں خلیفہ شاہی کی ستھاپنا بھارت سمیت ہر بڑے دیش پر قبضہ کرنا اسی کڑی میں کچھ دنوں پہلے آئی ایس آئی ایس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اب بینک سے جاری ہونے والے نوٹوں کی دن ختم ہو چکے ہیں اور اب وقت ہے گولڈ دینار کا اپنے سکھے کا ڈیزائن دکھاتے ہوئے ویڈیو میں آئی ایس آئی ایس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ڈالر اب صرف کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ گیا ہے انٹرنیشنل بزنس ٹائمپس کے مطابق آئی ایس آئی ایس کو لگتا ہے کہ کاغذ کی کرنسی سے تواہی آتی ہے آئی ایس آئی ایس کو یقین ہے کہ صرف سونے کی کرنسی سے ہی ارث ویوستہ چل سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال ہی آئی ایس آئی ایس نے موسول سنٹرل بینک سے چار سو پچاس ملین ڈالر سے زیادہ لوٹے تھے اس لوٹ میں بہت بڑی ماترہ میں سونا بھی شامل تھا اپنے ویڈیو میں آئی ایس آئی ایس نے پورانے اسلامی سامراج کا دھیان دلائیا ہے اس ویڈیو میں آئی ایس آئی ایس نے کہا کہ مدھے پورو کے دیشوں اور فریقی دیشوں میں پہلے سونے چاندی کی ہی کرنسی چلتی تھی بعد میں یورپ نے بینک نوٹ جاری کیے جو فرجی وارے کو بڑھاوا دیتے ہیں اپنی گولڈ کرنسی کا استعمال آئی ایس آئی ایس دنیا بھر کے نوجوانوں کو برگلانے میں بھی کر رہا ہے آئی ایس آئی ایس کو لگتا ہے کہ جب تنخواہ کے طور پر سونے کے سکھے دیے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے آ کر جڑیں گے دراصل آئی ایس آئی ایس اور اس سے جڑے سنگٹھنوں پر امریکہ سمیت دنیا کے کئی دیشوں نے آرثک پرتیبند لگایا ہوا ہے کانونی طور پر آئی ایس آئی ایس نہ تو دنیا کے کسی دیش سے کچھ خرید سکتا ہے اور نہ ہی بیٹ سکتا ہے ایسے میں گولڈ کرنسی سے آئی ایس آئی ایس کو آتنگ پھیلانے کی نئی طاقت ملتی ہے گولڈ کرنسی سے ہتھیار آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں گولڈ کرنسی کو ڈھال کر اس کی پہچان مٹانا آسان ہے ڈالر یا پھر الیکٹرونک کرنسی کی طرح گولڈ کرنسی کے سروت کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے دنیا کے وہ دیش جو آرثک تنگی سے جوج رہے ہیں وہ آئی ایس آئی ایس کی گولڈ کرنسی کے جھاسے میں آ سکتے ہیں سرکشہ کے جانکاروں کا بھی کہنا ہے کہ جب بینکوں کو سونا دکھایا جاتا ہے تو پھر وہ سونا دینے والے کی پہچان کی اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے سریا کے اندر ہی جو لوگ اس کے علاقوں میں رہے ہیں ان پر ٹیکس لگاتا ہے اور کئی سارے لوگوں کی پراپرٹیز یا بزنیس جو وہاں مائنورٹیز تھے وہ کونفیسکیٹ کر لیا ہیں دیرے دیرے وہ فارمز کا جو ریونیو ہے یا جو بزنیس کا ریونیو ہے وہ بھی اکھٹا کرنے لگی ہے اور تیسرا ایک بڑا سورس ہے کہ اس کے باہر کچھ سپورٹرز ہیں یونائٹیڈ ڈیراب ایمیریٹس میں سعودی اریبیا میں جو پیسے بھیجتے ہیں آئی ایس آئی ایس اب لگاتار اپنے پرتیق چن کے ساتھ گولڈ کرنسی بناتا جا رہا ہے حالانکہ کچھ جانکر ایسا بھی مانتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایس کو اس طرح کے سعودے میں بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جب زیادہ لیندین کرنا ہو تو گولڈ کرنسی بہت کام نہیں آتی اس وجہ سے گولڈ کرنسی کے ذریعے دنیا میں خلیفہ شاہی کے بیورو ریپورٹ آئی بی این سیون خبروں میں خاص میں ایک بار پھر آپ کا سوگت ہے ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں کیسے آئی ایس آئی ایس اب اپنی سرکار بنانے کی اور بڑھ رہا ہے سوال یہ کہ سرکار بنے گی تو پھر چلے گی کیسے سرکار چلانے کیلئے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا لیکن آئی ایس آئی ایس کے پاس پیسے کی کوئی کم ہی نہیں ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر اس بگدادی کو پیسے کون دے رہا ہے آخر کیسے اس کے بینک میں ہزاروں کروڑوں ڈالر بھرے پڑے ہیں ایک ایسا بینک جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے ایک ایسا بینک جس سے نکلی رقم کا استعمال امریکہ برٹین فرانس اور بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں کے خلاف ہو رہا ہے یہ بینک ہے اسلامی سٹیٹ کے مخیاب بگدادی کا ایک انتراشتی سٹڈی کے مطابق آئی ایس آئی ایس کی تجوری میں دو ارب ڈالر ہیں سوال یہ کہ آخر وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے بگدادی اپنا خجانہ بھر رہا ہے بگدادی کے خجانے میں سب سے زیادہ رقم آتی ہے تیل کی تذکری سے سیریا اور عراق کے جن علاقوں پر بگدادی کا قبضہ ہے وہاں تیل کے گویں ہیں یہاں سے چھوٹی ریفائنری سے تیل کو ساف کر ٹرکوں میں بھر کر ترکی کے تیل سمگلروں کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے یہ سمگلر آئی ایس آئی ایس کے آدنکوادیوں سے سمپرک ساتھتے ہیں اور پھر یہ کالا سونا آرام سے بیچ دیا جاتا ہے ان تیل کے کونوں اور ریفائنریز کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے بگدادی کو ویگیانک انجینئر ڈاکٹر بھی چاہیے اس لیے ایسے لوگوں کو جہاد کے نام پر دنیا بھر سے بلائے جا رہا ہے اس نے عراق میں اور سریعہ میں کچھ ایسے ایریاز اوکیپائی کر لیے ہیں جا تیل ہے اور وہ تیل ابھی بھی بلیک مارکٹ پہ بھک رہا ہے وہ وہاں سے ترکی پہنچ جاتا ہے ترکی سے آگے یوروپیان ملکوں میں بھکتا ہے اسلامیک سٹیٹ کے خزانے کو بھرنے کا دوسرا طریقہ ہے بگدادی کا ٹیکس اس کے قبضے میں رہنے والے لوگ اگر کچھ بھی چیز بیچتے ہیں تو انہیں کمائی کا ایک حصہ آئیس آئیس کو دینا پڑتا ہے بجلی پانی کے نام پر بھی انہیں موٹی رکم بھرنی پڑتی ہے ہر کمپنی بھی بگدادی کو ٹیکس بھرنے کے لیے مجبور ہے اپنے بینک کھاتے سے پیسے نکالنے پر بھی ٹیکس لگتا ہے ہر تنخواہ میں ٹیکس آئیس آئیس کے علاقے میں لوٹ ہوئی تو لوٹ کا بھی حصہ ٹیکس کے طور پر جمع کرانا ضروری ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق اسلامیک سٹیٹ کی مہینے بھر کی کمائی اب اسی ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اس کمائی کا ایک اور ذریعہ ہے فیروتی سے ملی رکم سیوکت راشتر کی ایک ریپورٹ کے مطابق بغدادی اینڈ کمپنی کے ہتھیاروں نے پچھلے سال صرف کیڈنیپنگ سے قریب چار کروڑ ڈالر تک کی کمائی کی ہے اسی کمائی پر روک لگانے کے لیے امریکہ اور بریٹن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آتنکوادی سنگھٹنوں کو فیروتی دینا گھر کانونی ہے ایک انگریزی اخبار کے مطابق بغدادی کے مددگار سعودی عرب قطر قویت اور سنیوکت عرب امیرات میں بھی موجود ہیں دوہزار تیرہ چودہ میں ہی ان دیشوں کے تمام امیر پریواروں کاروباریوں اور اجیاد دانکرتاؤں نے اسے چار کروڑ ڈالر کی مدد دی تھی اتنا ہی نہیں اسلامیک سٹیٹ ایراک میں موجود صدیوں پرانی دھروہر کی نیلامی کر کے بھی موٹا پیسہ کمائ رہا ہے بیورو ریپورٹ آئی بیان سیون خبروں میں خاص پہ آج میرے ساتھ اتنا ہی موسیقی